وہ کہتی ہیں کہ ایک سوال ہے کہ کس کے ہاتھ کی کٹھیل کی سبجی اور کڑھیا کو بہت پسند ہے ساتھ ہی ساتھ رہے آچھا تو شریمتی جس راج ہو سکتی ہے آئیے سکول کے رستے میں پڑھتا تھا ایک ہوتل اس میں بیٹھ جاتے تھے سکول جانا چھوڑ دیا بس دیوانہ بن گئے دیوانہ بنانا ہے تو دیوانہ بنا دے ورنہ کہیں تقدیر تماشان بنا دے پورا اپیسوڈ دیکھیں زی فائی پر سر کے مہان سادک ہیں ہے سنگیت کے سرطاج دلوں پر راج کرتے ہیں نام ہے پنڈت جس راج ہی بیٹھیں ہی بیٹھیں ویلکم ویلکم آپ نے بہت کرپا کیا ہمارے پروگرام میں آئے بڑی بھروانی کی یہ ہی میں اگر کہوں تو نہیں یہ شروع ہندہ کر رہے ہیں مجھے ہاشتہ کیا نہیں معلوم تھا آپ نے اپنی زندگی کے تیرہ سال ہیدر آباد میں گزارے میرے ہیدر آباد میں ہمارے اچھا یہ تو بڑی تاجب کی بات ہے کہ آپ بھی ہیدر آباد سے ہیں جب تین سال کے تھے ساڑھے تین سال کے آپ اچھے لگائے تھے تو تب تو پتا جی کا بھی دہانت ہو گیا تھا تو پھر آپ کے بڑے بھائی نے آپ کے ساتھ پھر آپ کے گرو آپ کے پتا سمان تو وہاں سے آپ کی شروعات ہوئی شروعات ہو میرے پیتا جی جب تھے تب وہ مجھے سکھایا کرتے تھے اور تھوڑا تھوڑا سکھایا کرتے تھے اس میں لنچ کے بعد بلا لیتے تھے آجا آجا ہوں ہم ان کے پیٹ پہ سوار ہو جاتے تھے اور گانا گانے لگ جاتے تھے لیکن گانا بندی جی جو آپ کو انسپائر کیا تھا اسکول کے رستے میں پڑھتا تھا ایک ہوتل اس میں بیٹھ جاتے تھے اسکول جانا چھوڑ دیا بس دیوانہ بن گئے دیوانہ بنانا ہے تو دیوانہ بنا دے ورنہ کہیں تقدیر تماشان بنا دے یہاں سے پھر آپ گجرات چلے گئے 44 تک تو ہم لوگ پکے ہی حضراباد میں رہتے تھے مر 44 سے سانن میں اسٹیٹ موزشن بن گئے تھے تو پھر بڑی بات تھی بڑے انٹریسٹنگ حصہ ہے کہ آواز بند ہو گئی تھی آپ کے بڑے بھائی وہ بڑے بھائی صاحب کی وہ تو میں یہ کہوں گا کہ شاید بھگوان میری انگری پکڑ پکڑ کے بتا رہا تھا کہ دیکھ میں یہاں ہوں ہماری جو باپو صاحب تھے میری جو سپیچول گروہ مہارانہ جائیون سین جیوان کی کنگ تھے وہ بہت بڑے مطلب راجہ تو تھی مگر اس کے علاوہ وہ سنت بہت بڑے بھگت تھے انہوں نے ایک دن کہا پانڈی جی آج آپ کی آواز آجائے گی وہ تو بات سچ ہوئی تو ہم سے تو اسی تائم پریچے ہو گیا کہ یہ تو ماتا جی ہے یہی جس کو ہم ہزار نام سے بلاتے ہیں وہ یہی ہے چاہے ہشور کہیں رام کہیں بھگوان کہیں ماتا کہیں ساری رات گانا کہیا اور آواز واقعی واپس آگیا سبہ چھے تک یہ آپ کے ایک جو فیملی میمبرز جیسے ہیں جن کے اب ابھی بات کر رہے تھے اس میں سے ایک میمبر آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں دیکھیں جسرا جی آج میں آپ کو ایک ہی میسج بھیج رہی ہے بیٹا ہمیشہ ماں باپو صاحب دونوں کی گروپہ آشیرواد سب آپ کے ساتھ رہے اور میں ہی جانتی ہوں کہ آپ کی وجہ سے ہی سانند پرکھیات ہوا ہے سانند ہی آپ ہو اور آپ ہی سانند ہے کیونکہ سانند کیا پورا گاؤں آج بولتے ہیں کہ جسرا جی کی وجہ سے پندی جسرا جی کی وجہ سے سانند ہے اور ہم لوگ بھی اتنا گھر کرتے ہیں کہ جسرا جی نے آج سانند کا نام دنیا بھر میں گنج کر رکھ دیا ہے ایک ہمارے مہمان ہیں آپ کے گیسٹ وہ کہتی ہیں کہ ایک سوال ہے کہ کس کے ہاتھ کی کٹھیل کی سبجی اور کڑی آپ کو بہت پسند ہے آپ کو بوجھنا یہ کون ہے کون بتایا ہر سکھ میں دکھ میں ہر جگہ آپ کا ساتھ دیا ایسے تھوڑی ہوتا ہے آپ بھول جائیں گے ساتھ ہی ساتھ رہے اچھا تو شریفتی جس راج ہو سکتی ہے یہ ہے ہی ہی یہ کہہ رہی ہے آپ یہاں آجیں بیچ پہ دو منٹ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا نام بدل دیا کچھ اچھا آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا مدھورا سے لہ کہاں سے آگیا بچ پر وہ لہ کا ہے اچھا اچھا پیر آپ کو یہاں سی جے سی جے ہال میں ہم پہلی بار ملے تھے جب یہ پہلی بار بمبائی پرفارم کرنے آئے تھے تاریخ یاد ہے آپ کو نہیں تاریخ نہیں مارچ کی تاریخ ہوگی چھے مارچ نینٹین پیفٹی فور آج کی تاریخ جی 6 مارچ نینٹین پیفٹی فور اس طرح پہ آپ کی بیار کرتے ہیں اس تاریخ سے یا کیا بات ہے اس تاریخ سے پیار کرتے ہیں اس لئے کہ تب تو ہی ملی لیکن سنائے آپ کچھ ٹرین میں بھی لڑکیوں کی آنکھوں آنکھیں دیکھ کے بھی وہاں بھی آپ کو ترہنے یاد آتے ہیں وہی تو ترہنے ہیں کبھی ان کی آنکھوں کے لئے آپ نے کچھ نہیں کیا لکھا آپ ان کے بعد میں انہوں نے کہا یا پر بھی جو سمجھنا پا بھی نا 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 سمجھاں گی یا رب مور پی آگے واہ پنڈا جی واہ یہ جو باتیں یہاں کی ہے اور گھر پہ جو جھگڑا ہوا تھا پنڈا جی اس کے بعد بھی آپ نے کچھ بنایا تھا وہ کمپنٹیشن بھی سنا دی چیئے پر نا نا وہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا بہت سنا ہوگا کوئی نہیں ہے اپنا کوئی نہیں ہے اپنا کوئی نہیں ہے اپنا صحیح بات ہے یہ باندیش جب میرے پتا جی بیس انترام جی نے سنی تب انہوں نے جس ان کو الگ لے جا کر پوچھا جس راج کچھ مدرہ کے ساتھ جھگڑا ہوا گیا کیا پہچان لیا انٹیشن سے انٹیشن کیا ہے بہت بڑے کلاکارتے ہو تو ایک آ کرنے سے پہلے بتا دی کہ اچھا تمہارا یہ خیال ہے کیا بلجی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ نے انہیں پہلی بار دیکھا ان کی آواز سنی تو آپ کو ان کے ٹیلنٹ سے بہت پیار ہو گیا ہوگا اور ٹیلنٹ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اور کئی بار ایسا وہ تو شادی کے بار لگتا ہے یہ آدمی کے ٹیلنٹ اتنا گریٹ ہے لیکن خود یار اتنا آپ کو کیا ٹیلنٹ ورڈسس وہ تو صحیح ہے آپ لاسٹ والی بات صحیح ہے آپ اتنے ہمبل مد بنیے آپ ہمبل نہیں بنیے آپ کی دو فین آپس میں پوچھ لیتے آپ کو کتنا ڈیفکلٹ ہوتا ہوگا ایک جینیز کے ساتھ رہنا نین سے اٹھ کے پیبر میں لکھو یا کبھی بھی موڈ آ گیا جو چیز ہے چل اٹھ کے یہاں سے چلتے ہیں یا جیسی کوئی خاص انسیڈنٹ ہے چل اٹھ کے یہاں سے چلتے ہیں سیدھا ارے باپرے کلکتہ چلتے کھانا کھانے کے لیے کلکتہ میں یہ تو مجھے دس دس کلومیٹر پیدل گھوماتے تھے ان کو پیدل چلنے کا شوق ہوا تھا تھا اور بس چھلو پیدل چھلو نہیں وہ بھی ضروریت کہ پیدل چلو گے تو بچے گا بٹ لیکن آپ کے وہ تھوٹ سے تو نہیں کیا آپ کے من میں آیا گیا مطلب جو بچوں کی طرح ہوتے من میں آگیا کرنا ہے بس کرنا ہے سارے راستے یہ گانا گاتے رہتے تھے ایسا نہیں کہ کچھ پیار کی بات کر رہے کچھ کر رہے نہیں کبھی نہیں لیکن پھر آپ سے بات یہ ترنمے کرتے ہیں یہ بات سے اور میں اس بھاشا کو سمجھتی ہوں دیکھئے نا اور کیا چاہیے آپ کی تصویریں دیکھیں پندی جی دیکھتے ہیں پورا اپیسوڈ دیکھیں زی فائپ پر دیکھتے ہیں ٹھے